میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کروگی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں خوش ہوئی آپ دوستوں آج کی ویڈیو پی ٹی وی کے لونگ پلے ہاف پلیٹ کی کاسٹ کے بارے میں ہے کہ تب اس ٹرامے میں یہ فنکار کیسے دکھائی دیتے تھے اور تب ان کی ایج کیا تھی اور اب 32 سال بعد وہی فنکار کیسے دکھائی دیتے ہیں اور اب ان کی ایج کیا ہے اور جو فنکار اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے آخری دنوں میں کیسے دکھائی دیتے تھے اس دن منظور نانا کہتی تو آج آزاد ہوتی اڑتے پھرتے دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمغادر اڑتی وہ آ رہی ہے چمغادر پھرتی یہ ڈراما 1990 میں پی ٹی وی پر دکھایا گیا اس ڈرامے کو تحریر کیا انور مقصود نے اور ہدایات دین سید موسن علی نے سوا گھنٹے دورانیے پر مشتمل یہ ڈراما صرف ایک کمرے میں بنایا گیا کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں یہ غزل وزن سے نہیں البتہ شرم سے گری ہوئی ہے کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ مرزا نظیر الدین ایک شاعر ہیں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں غربت کا دور دورہ ہے دو کمروں پر مشتمل اس گھر کے ایک کمرے میں شاعروں کا تانتا بندہ رہتا ہے جبکہ دوسرے کمرے میں مرزا نظیر الدین اور ان کی اہلیہ کی ہر وقت نوک جھونک چلتی رہتی ہے پڑوز کی تمنا بیگم اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے ہر وقت مرزا کے گرد مندلاتی رہتی ہے جس سے بیگم مرزا کا پارا ہائی رہتا ہے مرزا جس قرائے کے گھر میں رہتے ہیں وہ بڑھ ساب کا ہے گھر کا کرایا تو مرزا نے کبھی دیا نہیں بدلے میں بڑھ ساب ان کی حسب توفیق بے عزتی کر کے چلے جاتے ہیں ایک مرتبہ بیگم مرزا کے کزن افتخار کینیڈا سے ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں بیگم مرزا کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے بڑھ ساب اور افتخار کی جب ملاقات ہوتی ہے تو بڑھ ساب مرزا کی عزت رکھتے ہیں کہ مجھے کرایا وقت پر ملتا ہے اور جب افتخار بیگم مرزا کو ڈالرز دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بیگم مرزا مرزا صاحب کی سفید کوشی کا بھرم رکھتی ہے مرزا نظیر الدین دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہے ہوتے ہیں اور بیگم مرزا کی طرف سے ان کی عزت رکھنا مرزا صاحب کو بہت متاثر کرتا ہے اس ٹرامے کی کاس مختصر سی تھی جن میں شامل تھے مہین اختر، خالدہ ریاست، بدر خلیل، جمشید انساری، لطیف کپاڑیا اور عرشد محمود بدر خلیل اور عرشد محمود کے علاوہ باقی تمام فنکار تو اس دنیا سے گزر بھی چکے ہیں موسیقی 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 دوستوں اگر میری ویڈیو ان اداکاروں تک پہنچے جنہوں نے پرانے پاکستانی ڈراموں میں کام کیا ہے چاہے وہ اداکار فیمس ہوں یا نہ ہوں تو پلیز اپنے ڈراموں کے نام اور اپنے کردار کے نام مجھ سے شیئر کریں تاکہ جب میں ان ڈراموں پر ویڈیوز بنا تو انہیں ضرور منشن کروں کیونکہ ہمارے بہت سے پرانے فنکار اب شو بس سے دور ہو چکے ہیں لیکن ان کے فینس ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور میں اس چینل کو ان اداکاروں تک رسائی کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات ٹیک کیا ہے مر گیا نا تو روتی پھروگی گاتی پھروگی کس جہاں میں کھو گئے مرزا کس جہاں میں کھو گئے